میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اساس ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے اور بدکسمتی سے ہم اس بڑے ٹیلنٹ کو اس بڑے اساسے کو ہم صحیح مانے میں ابھی تک اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اس کو ٹیپ نہیں کر سکے اس کی وجہ ہے ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم جیسے ایوال ہویا ہے جیسے جیسے وہ جیسے بڑھتا گیا ہے گورنمنٹ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ ہوتی گئی ہے وہ ہوا کیا ہے کہ گورنمنٹ اب بن گئی ہے گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ ایوال اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ گورنمنٹ اپنے آپ کا ہی فائدہ پہلے دیکھتی ہے پھر عوام کا فائدہ دیکھتی ہے حالانکہ گورنمنٹ کا مین کام ہوتا ہے عوام کی بہتری کر رہا تو یہ دو پیرل ٹریکس پہ چل گیا کام ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہے آج کہ پاکستان کی کیا ضرورت ہے کیا وہ گورنمنٹ پاکستان کی ضرورت پوری کر رہی ہے یا وہ گورنمنٹ اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت پوری کر رہی ہے یہ دو یہ بڑا اور یہ ہمارا مرک پہ نہیں یہ آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی ایک سسٹم ڈی جنریٹ کرتا ہے جب خرابی کی طرف جاتا ہے تو وہ سسٹم پر اپنے آپ کو بچانا شروع ہو جاتا ہے